بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے پیارے کلم کارساتھیوں اور بزرگ پینشنرز کی خطبت میں نواز مول کا سلام پہنچے ناظرین مجھ سے احباب اکثر ویڈیو میں کمنٹس کے ذریعے یہ دریافت کرتے رہتے ہیں کہ رحمان علی باجوہ صاحب جو ہیں جو چیئرمین ہیں اگیگا کے کوارڈینیشن کمیٹی کے تو وہ پینشنرز کی بات کیوں نہیں کرتے ہر ٹائم اور ان کا احتجاج بھی ملازمین کے لیے ہوتا ہے تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ وہ چونکہ خود ملازم ہیں اس وقت حاضر سروس ملازم ہیں تو صاحب زہرے انہوں نے پینشنرز ملازمین کی بات کرنی ہے پینشنرز کو تو انہوں نے پریارٹی میں نہیں رکھنا تو جہاں تک پینشنرز کی مشکلات کا تعلق ہے تو بالکل اس وقت جو سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے پاکستان میں مہگائی کی وجہ سے جو طبقہ متاثر ہو رہا ہے وہ پینشنرز کا ہے ملازمین کی تنخواہ تو اتنی ہوتی ہے کہ وہ گزارہ کر لیتے ہیں لیکن جب ایک بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ تو ویسے ہی کم ہو جاتی ہے کافی اور جو گریجویٹی وغیرہ ملتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی شادی وغیرہ اور دیگر معاملات پر خرش کر چکے ہوتے ہیں تو ان کا فقط گزارہ پھر پینشنر پر ہی ہوتا ہے یا فیملی پینشنر ہوتے ہیں جن کے جو مین یعنی والد ہو گئے یا شہر ہو گئے وہ فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تو ان کا بھی فقط پینشن پر گزارہ ہوتا ہے فیملی پینشن پر جو کہ بہت کم ہوتی ہے یعنی پندرہ بیس ہزار پچیس ہزار تک پینشن لے رہے ہوتے ہیں میں ریلوے کے ایسے کچھ ریٹائر ملازمین جانتا ہوں جن کے پینشن جو ہے خود جو سیلف پینشن لے رہے ہیں وہ مہانہ بیس بائیس ہزار روپیہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیس بائیس ہزار روپیہ میں کیا ہوتا ہے آج کل کے مہگائی کے دور میں جو مہگائی کا ایک جن جو ہے نا وہ بوتل سے باہر نکلا ہوا ہے اور بلکہ سنامی کہنا چاہیے ہر چیز مہگائی نے تہس نیس کر کے رکھ دی ہے بجٹ خراب ہو گیا ہے یعنی بڑے مشکل حالات ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور جو لوگ اس صورتحال سے گزر رہے ہیں ان کو بہتر معلوم ہوگا تو جہاں تک حکومتی لوگوں کا تعلق ہے تو آپ نے ایک خبر ملائزہ کی ہوگی میں نے بھی شیئر کی ہے کہ سند اسمبلی نے جو اپنے ممبران کی تنخواہوں میں ایک سو آٹھ فیصد اضافہ کر دیا ہے اس کے علاوہ ان کی جو دیگر مرات ہیں ان میں بھی بیتہاشہ اضافہ کر دیا ہے ایک طرف تو رونا رو رہا جاتا ہے کہ جناب موشی حالات خراب ہیں اتنے خراب ہیں کہ ملک ڈیفارٹ ہونے کے نزدیک آ چکا ہے اور پینشنرز کو اور سرکاری ملازمین کو یہ ڈرائے جاتا ہے کہ آپ کی پینشن کم ہو رہی ہے تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں آسٹریٹی کمیٹی سفارش کرتی ہے کہ تنخواہیں کم کرو یہ کرو وہ کرو تو ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف آپ تنخواہیں ان کی باڑھا رہے ہیں تو یہ ایک جو تضاد ہے کھلا یہ کم از کم حکم بران طبقے میں نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک رحمان علی باجوہ صاحب کا تعلق ہے تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو ڈپرائیوڈ لوگ ہیں محروم طبقہ ہیں پینشنرز حضرات ہیں یہ ایکٹیولی جو ہے یہ پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر سکتے کسی احتجاج میں کیونکہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں یعنی اپنی بیماریوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں ایجرڈ ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ پھر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے اپنے مظاہروں میں اور دیگر پروگرامز میں تو ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھا جائے جہاں آپ اتنے سارے مطالبات رکھتے ہیں حکومت کے ساتھ وہاں ایک جو لائن ہے وہ پینشنرز کی بھی لکھ دیا کریں کہ پینشن میں جو ہے نا وہ مہگائی کے تناظر سے اضافہ کیا جائے یا کم از کم تیسی فیصد اضافہ کیا جائے پچاس فیصد اضافہ کیا جائے چلو کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہوگا تو آپ احباب جو ہے نا اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہماری ویڈیو جو ہے نا حکام بالا تک اور رحمان علی باجوہ تک پہنچ سکے تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں